ڈیو ایسٹونلز جس طرح ہمارے پاس ریل نمبرز کے کیس میں جو ملٹیپلیکیٹیو انورسز اور ایڈیٹیو انورسز پائے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس جو فریکشنز ہیں الڈیبریک فریکشنز ہیں الڈیبریک فریکشنز سے مراد کہ ایک ایسی جب آپ دو الڈیبریک ایکسپریشنز کو نیومیریٹر اور ڈینامیریٹر یعنی پی بائی کیو فارم میں لکھ دیتے ہیں تو وہ الڈیبریک فریکشنز کہلاتی ہیں ان کے اندر بھی جو ہے ملٹیپلیکیٹیو انورسز پائے جاتے ہیں اس پر ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایکشولی کیا ہوتے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو اگر ہمارے پاس ایک ایکس بائی وائی جو ہے وہ ایک الڈیبریک ایکسپریشن ہے تو اگر ہم اس کو ملٹیپلائے بائی وائی اور ایکس کے ساتھ کر دیں یعنی ڈینامییٹر نیومیریٹر میں چلا جائے وائی وائی سے کینسل اوٹ ہو جائے گا اور ایکس ایکس سے کینسل اوٹ ہو جائے گا ون ٹائمس ہوں گئی ہے تو ہمارے پاس آنسر کتنا آ جائے گا ون تو پھر وائی ایکس ابر وائی کا جو ملٹیپلیکیٹیو انورسز ہوگا وہ کیا ہوگا وائی اeven ایکس اچھے ایس ابر وائی조 شرط یہ ہے کہ دونوں کا ملٹیپلا کرنے سے ہمارے پاس آنسر وائی آنا چاہیے اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بات کی تھی اگر x over y ایک algebraic expression ہے تو اس میں ہم اگر add کرتے ہیں minus x over y اور ہمارے پاس answer کتنا آجائے numerator سیم ہو تو x minus x کتنا ہو جائے گا 0 x minus x over y which is equal to ہمارے پاس آجائے گا 0 over y تو معلوم ہوا کہ x جو ہے وہ x over y کا جو additive inverse ہے وہ کیا ہے minus x over y negative sign کے ساتھ وہی fraction اگر لکھتی جائے تو اس کا additive inverse ہو جائے گا اسی طرح minus x over y کا additive inverse x over y ہے اور x over y کا additive inverse x minus x over y ہے تو شرط یہ کہ دونوں کو add کرنے میں ہمارے پاس answer کتنا آنا چاہیے that is 0 by y is equal to 0 آنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ میں دوبارہ سے دیکھ لیں تو دوبارہ سے 0 property لکھتے تھا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو right side پہ shift کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے equal 0 ہوگی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا given statement جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے 4x minus 3y over x plus 1 is the multiplicative inverse x plus y اب اگر آپ multiplicative inverse کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ check کرنے ہے کہ کیا میں 4x minus 3y divided by x plus 1 کو multiply کراؤں اگر جو اس کا multiplicative inverse ہے x plus 1 over 4x minus 3y کے ساتھ تو کیا میرے پاس answer 1 آتا ہے تو آپ دیکھیں x plus 1 جو ہے وہ cancel out ہو جائے گا x plus 1 کے ساتھ اسی طرح 4x minus 3y 4x minus 3y کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اور یہ 1 times ہوں گے ٹھیک ہے تو 1 into 1 1 and 1 over 1 which is equal to 1 تو معلوم ہوا کہ یہ جو given statement ہے یہ correct ہے because ہمارے پاس 4x minus 3y over x plus 1 کا جو multiplicative inverse ہے وہ x plus 1 over 4x minus 3y ہے کیسے آیا کہ آپ نے simply numerator کو denominator میں کر دیا اور denominator کو numerator میں کر دیا without changing sign ٹھیک ہے تو یہ statement کیا ہو جائے گی true statement ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھتے ہوں گے t4 to first statement کے لیے ٹھیک ہے آپ second statement پہ آ جائیں second statement میں ہمارے پاس question ہے minus 6x over 3y minus 9y is the additive inverse of 6x over 3y minus 9y اب ہم نے بات کی تھی additive inverse کے لیے ہم اگر دونوں کو add کرتے ہیں minus 6x یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے minus 6x minus 6x over 3y minus 9 اور اسی طرح اس میں add کریں plus plus 6x over 3y minus 9 numerators denominator same ہے تو numerators آپ اس میں just add ہو جائیں گے یعنی like denominators میں minus 6x plus 6x over 3y minus 9 اب minus 6x اور plus 6x یہ کتنا ہو جائے گا 0 0 over 3y minus 9 آپ جانتے ہیں کہ کسی نمبر کو بھی 0 سے 0 سے کوئی بھی نمبر ڈیوائیڈ گیا جائے ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 0 ہی آئے گا 0 divided by 3y minus 9y is equal to 0 اب اس کا مطلب یہ ایک added inverse کی جو کہ یہ conditionیں دونوں کو add کرنے پر ہمارے پاس آنسر 0 آنا چاہیے تو 0 آگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ minus 6x over 3y minus 9y اس کا additive inverse ہے یہ اس کا additive inverse ہے اور یہ اس کا reverse میں additive inverse ہے statement ہمارے پاس simply کیا ہے true ہے third statement کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو drag up کر لیتے ہیں third statement ہمارے پاس اس طرح سے کہ 2u plus 3v minus 4w is the multiplicative inverse of minus 2u minus 3v plus 4w over x اب اس کو بھی ہم check کر لیتے ہیں ہمارے پاس وہی اگر multiplicative inverse کی بات کی جا رہی ہے تو ہم multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں 2u plus 3v minus 4w over x multiply by minus 2u minus 3v plus 4w over x ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ cancel out کریں تو ہمارے پاس answers because یہ cancel out ہوئی نہیں سکتے بہلی بات ہے کہ یہاں پہ دیکھیں 2u plus 3v minus 4w اور یہ minus 2u ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ x دونوں پہ x تو ان کی cancellation possible نہیں ہو سکتی یعنی that is not equal to 1 that sorry یہاں پہ لکھتا ہوں that is not equal to یہاں پہ ہم دیکھیں that is not equal to that is not equal to 1 اگر یہ 1 کے equal نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہمارے پاس ایک false statement ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم کہتے ہیں next statement ہے ہمارے پاس minus 6 ہم اس کو drag up کر لیتے ہیں ٹھیک ہے next ہے minus 6 over 4x plus 8y is the multiplicative inverse of 4x plus 8y over 6 plus 8y into 4x plus 8y over 6 تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ 6 6 سے cancel out ہو جائے گا اور اسی طرح سے 4x plus 8y اور 4x plus 8y سے cancel out ہو جائے گا لیکن negative 1 آ رہا ہے ہم نے بولا تھا جی plus 1 آنا چاہیے negative 1 ہی آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک false statement ہے یعنی ہمارے پاس 2x plus 3y plus 3z over 2x minus 3y minus 3z is the additive inverse additive inverse کی بات ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں اگر آپ 2x minus 2x کرتے ہیں نہیں dnometer ہمارے پاس دیکھا جائے تو same ہے 2x minus 3y minus 3z یہاں پہ 2x minus 3y minus 3z ہے numerator کو دیکھتے ہیں 2x minus 2x 0 آ جائے 3y plus 3y یہ دونوں positive میں ہیں تو یہ آج 6y 3z اور minus 3 یہ cancel out ہو جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس آجے 6y over 2x minus 3y minus 3z اگر ہم ان دونوں کو add کریں لیکن ہم نے دیکھا تھا additive inverse میں جب ایک fraction کے اندر additive inverse add کیا ہے تو answer 0 آنا چاہیے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس ایک false statement ہے تو آپ نے دیکھا additive inverse اور add multiplicative inverse ہے اس سے related جو ہم نے questions یہاں پہ solve کی ہیں اور ان کے اندر ہم نے true اور false statements کو identify کی ہے